اسلام علیکم فاسٹر کلاس آج ہم اردو کا جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کے بارے میں آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو پیپر کی سکیم کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ کا پیپر کس طرح سے کتنے مارس کا کہاں کہاں سے اٹھایا جائے گا اگر آپ کو اس کی اگزیکٹ سکیم کا پتہ ہوگا تو آپ پیپر کو آسانی سے تیار بھی کر لیں گے اور اس میں آپ اچھے نمبر بھی حاصل کر سکیں گے فاسٹ و فال آپ کے شیری اور عدبی اصلاحات میں سے پندرہ ایم سی کیوز آنے ہیں قصہ نظم اور نصر سے آپ کے پانچ ایم سی کیوز آنے ہیں نظم کے اشار کی تشریح ہے آپ کی دس نمبر کے دو اشار آنے ہیں آپ نے کرنے ہیں اس کے بعد غزل کے اشار ہیں یہ آپ کا دس نمبر کا کوسچن ہے اس کے اندر تین شیر آئیں گے تین ہی آپ نے رائٹ کرنے ہیں اس کے بعد آپ کے پیرگراف آنے ہیں اس میں سے آپ نے سیاک و سباک کے حوالے سے دو پیرگراف کی تشریح کرنی ہیں اور دو ہی انہوں نے دینے ہیں اس کے بعد آپ کا سبق کا خلاصہ آ جانا ہے پھر آپ کا نظم کا خلاصہ آ جانا ہے پھر آپ کا خط یا درخواست آ جائے گی مقالمہ یا روداد یا رسید اس میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے ٹین مارکس کا اس کے بعد آپ کا درخواست ہے پرینسپل کے نام یا کسی میک میں افیسر کے نام رکھی جائے ایسی ہے دس مارکس کا یہ کوسچن ہے آخری کوسچن آپ کا عبارت کی تلخیص کا ہوگا اس کا آپ نے یعنی کہ یہ کوسچن آپ کا ٹین مارکس کا ہوگا تلخیص ہوتی کیا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں میں ایک پیرگراف دیا جائے گا آپ نے اس پیرگراف کو ون تھرڈ کرنا ہے یعنی کہ اگر آپ کا نو یا دس لائنوں کا پیرگراف ہے آپ نے اس کو تین لائنوں میں ختم کرنا ہے سیمپل سی بات آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کا مرکزی خیال ایڈ کرنا ہے مرکزی خیال اس پیرگراف کو اچھی طرح سے ریڈ کر لینا ہے اور جو امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی اس میں آپ نے اس کو رائٹ کر دینا ہے اس کو کہتے ہیں تلخیص کرنا سادہ الفاظ میں یہ آپ کو بات سمجھائی ہے آپ کو باقی پیٹر میں نے بتا دی ہے اب آپ کو کچھ اہم چیزیں بتا دیتا ہوں آپ نے ان کو تیار کر لینا ہے آپ نے حمد اور ناک میدان کربلا یہ نظمیں لازمی تیار کر لینی ہے ان میں سے آپ کے شعار آ جائیں گے تشریح کے لیے ایک گزلیں آگیا آپ کی گزلوں میں آپ نے پہلے تین گزلیں اپنا آپ کی تیار کر لینی اچھی طرح سے انشاءاللہ اس نے آپ کے شعار بھی پورے ہو جائیں گے آخری گزل لازمی آپ نے تیار کرنی ہے تو اس میں سے بھی شعار اٹھایا جائے گا اب آپ کو میں سیاکو سبا کے حوالے سے آپ کے فورٹین لیسن بندئے ہیں آپ نے اچھی طرح سے تیار کر لینے ہے خلاصے کے لیے بھی تیار کر لینے آپ ایک سمار سی بات بتا رہا ہوں خلاصے کے لئے بھی تیار کر لیں سیاکس واہ کے لئے بھی تیار کر لیں انشاءاللہ تعالی آپ کا کام ہو جائے گا اب آپ کو چند میں خلاصے بتا رہا ہوں امپورٹنٹ وہ آپ ذرا دیکھ لیں چراغ کی لو اور آنا گھر میں مرگیوں کا اس کے بعد لاہور کا جغرافیہ عدیب کی عزت دوستی کا پھل آور کوٹ اور عدیب کی عزت یہ خلاصے آپ نے تیار کر لینے ہیں اس کے بعد تسلیم و رضا اس کا نظم کا خلاصہ آپ تیار کریں گے حامد ہے اور پیغام علامہ اقبال کی نظم ہے امپورٹنٹ ہے اس کے بعد تسلیم و رضا یہ آپ نے تیار کرنی ہے اور حلال استقلال یہ نظمیں آپ نے ہر صورت میں تیار کرنی ہیں اس کے بعد آپ آجیں جی نظموں کا خلاصہ ہو گیا سبکوں کا بھی ہو گیا اب مقالمہ دو دوستوں کے درمیان عالی تعلیم کی اہمیت اور افادیت پر مقالمہ تحریر کریں دو دوستوں کے درمیان موبائل فون کی مصبت اور منفی پیلوں پر مقالمہ ہے اس کے بعد دو تعلیموں کے مبین میٹری کا امتحان پاس کرنے کے بعد انتخاب مزمین کے سلسلے میں مقالمہ ہے سڑکوں پر ٹرافیک کی روانی میں خلل کے بارے میں دو دوستوں کے درمیان مقالمہ ہے اچھا جی اس کے بعد پوسٹ ماسٹر کے نام پارسل گم ہونے کی درخواست یہ آپ تیار کریں گے چیئرمین تعلیم بورڈ کے نام سنت کے حصول کے لیے درخواست تیار کریں گے آپ ڈی سی او کے نام حصول ملازمت کی درخواست تیار کریں گے آپ پرینسیپل کے نام فیس مافی کی درخواست کریں گے آپ اس کے بعد آپ کریں گے دو چیئرمین سانوی تعلیم بورڈ کے نام اجرائے سنت کے لیے درخواست تحریر کریں یہ آپ کی درخواستیں ہوگی آپ نے سیاکو سبا کے لیے جو چیپٹر تیار کرنے ہیں آپ نے فسٹ ایٹ چیپٹر اچھی طرح سے تیار کر لیں انشاءاللہ دونوں پیرگراف آ جائیں گے تشریعات کے لیے بھی آپ کو بتا دیا نظم کی تشریعات کے لیے بھی بتا دیا جو نظمیں آپ کو میں نے بتائی ہیں خلاصے کے لیے آپ نے انہی نظموں کا اچھی طرح سے تشریع بھی تیار کر لینی ہے اس میں سے غالب گمان ہے آپ کی تشریع کلیر ہو جائے آپ نے سباک جو ہیں آپ کے ان کے جو رائٹر ہیں آپ نے ان کو تیار کرنا ہے ان کی پدائش وفات تیار کرنی ہے گرائمر تیار کرنی ہے تاکہ آپ کی ایم سی کیوز بھی کلیر ہو جائیں آپ کے ایسے ایم سی کیوز بھی پیوچھے جائیں گے سبق میں سے بھی آپ کے ایم سی کیوز آئیں گے اچھی طرح سے آپ نے تیار کر لینی ہے تلخیص کے لیے آپ کو ایک دو پیرے بتا رہا ہوں آپ ان کو تیار کر لینا جادوگر دراصل قدیم زمانے کا ایک سائنس دان تھا ایک یہ پیراغراف اہم ہے آئی دنیا بھر میں زبان نسل اور رنگ کے خلافات نے فساد برپا کر رکھا ہے یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں چھٹی ساتویں جماعت میں پڑھتا تھا اس کے بعد ایک شخص رات کے اندیرے میں پہاڑ کی چوٹی سے گرا اس کے بعد قیام پاکستان کی اصل مقصد مسلمانوں کے مذہب اور ان کے قومی وجود کا تحفظ ہے یہ پیراغراف آپ کو تلخیص کے لیے میں نے چند بتائے ہیں اس کے علاوہ بھی ہوں گے آپ وہ بھی تیار کر لینا لیکن اس کو یہ انسین ہی ہوتے ہیں زیادہ آپ نے انشاءاللہ تعالی اس کو جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا آپ نے اس انداز میں اس کو سوال کر لینا ہے باقی اردو کے پیپر میں کسی چیزم کی کسی بھی قسم کی کوئی پرشانی نہیں باقی رہ گئی دو کمی نظریہ کے موضوع پر آپ نے سمینار کی روداد لکھنی ہے یہ روداد اہم ہے جلسہ تقسیم انعماد کی روداد کالج میں منقضہ ڈینگی سیمینار کی روداد اس کے بعد آپ لکھیں گے یوم ازادی کے حوالے سے منقض ہونے والی تقریب کی روداد اور کالج میں منقضہ منقضہ کسی شائرے کی مشائرے کی روداد تحریر کریں یہ ایک question تھے میں نے آپ کو بتایا ہے اچھی طرح سے آپ نے ان کو تیار کر لینا ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس میں سے آپ کا پیپر آئے گا سفارج کا خلاصہ بھی تیار کر لینا برسات کا خلاصہ بھی تیار کر لینا اچھا خلاصہ ہے یہ بھی کرائے کہ مکان کی وصولی کی رسید اگر آئے تو یہ اہمیت کی حامل ہے یہ رسید آپ کی آسکتی ہے یہ انشاءاللہ آپ کا اردو کا گیس تھا امپورٹنٹ چیزیں تھیں میں نے آپ سے شیئر کی اللہ حافظ